ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے موانی کو رقم کو الگ کیا آپ کی نیت زکاة دیتے وقت زکاة کی ہونی چاہیے رقم کو الگ کرتے وقت زکاة کی نیت ہونی چاہیے اس نیت کا آپ کی جو ہے اعتبار ہے اب اگر اس کو آپ توحفہ کہہ کر یا ایدی کہہ کر بھی کسی کو گفٹ کہہ کر دے دیں گے تو اس صورت میں آپ کی زکاة ادا ہو جائے گے اور ہوتا بھی یہ کہ کبھی معذر شخصیت ہوتی ہے کہ اس کو زکاة کہہ کر نہ دینا اچھا لگتا ہے نہ ان کو لینا اچھا لگتا ہے تو ان کی عزت کا ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی عزت کو تو اگر اس کو آپ تحفہ کہے گے دیں گے تو اس صورت میں بھی کوئی کراہات نہیں یہ زکاة ادا ہو جائے گی اور اس میں ہوتا بھی یہی کہ زکاة لینے والے کا اس میں احسان ہوتا ہے دراصل زکاة دینے والا اپنا احسان جان رہا ہوتا ہے کہ غربہ کا احسان ہے کہ انہوں نے زکاة لی اور بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ زکاة لینے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کو زکاة ادا کرنے میں بہت سے دشواری آتی ہیں لہٰذا اگر امیروں کی زکاة غریبوں نے لی تو احسان ان کا ہے کہ جنہوں نے لی ان کے لینے کی وجہ سے ان کا فرض ادا ہوا کہ ان کی زکاة ادا ہو پا ہے اسی طرح کسی کو کچھ دہتے وقت تہائی فغیرہ دیتے وقت احسان اس لینے والے کا ہوتا ہے کہ اس نے قبول کیا تب جا کے آپ کو تحفہ قبول ہوا نہ کہ دینے والا مگر اپنا احسان جانتا ہے کہ میں نے فرا کوئی شخص کو یا یہ تحفہ دیا تو احسان لینے والے کا اس لیے اگر زکاة آپ کی اس نے لے لی تو اس صورت میں وہی شخص زیادہ بہتر ہے تو اس کی عزت کو ملوز رکھتے ہوا آپ اس کو تحفہ کہہ دیں دوسری اس میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو زکاة دیتے ہیں تو تحفہ کہہ کر یا ایدی کہہ کر تو دے ہی سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ اس کو لفظ زکاة کہنے سے اس چیز محسوس کریں گے کہ اس کی شرم ہے آئے گی تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ زکاة کہیں اور اگر کہیں ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ زکاة بھی نہ کہیں اور تحفہ بھی نہ کہیں خاموشی سے دے دیں اور سامنے والے کو معلوم ہے تو یہاں پہ بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں آپ بینہ کچھ بولے بھی دیں گے تو خاموشی کے ساتھ دینے کی صورت میں بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور زکاة ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص سامنے والا اگر غریب تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ وہ زکاة کھاتا ہے رسل زکاة آپ کے ہاتھ میں زکاة ہے جب تک یہ آپ کے حق میں ہیں تب تک زکاة ہے جب یہ سامنے والے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو پھر یہ زکاة نہیں رہتی بلکہ یہ تحفہ ہو جاتی ہے اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ جیسے جو ہڈی وغیرہ ہوتی ہے گوشت کی جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور گوشت کھانے کے بعد جو ہڈی بستی ہے آپ جب اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے دسترخان پہ رکھتے ہیں تو وہ جنوں کے لئے کھانا ہوتا ہے تو اب یہ ہماری نظر میں ہڈی ہے لیکن یہ واپس ان کے لئے ویسے ہی مال ہو جاتا ہے کھانے کا بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاتھ میں تھا تو جو چیز ہماری نظر میں دکھ رہی ہے کہ یہ زکاة ہے یہ ہمارے دیتے وقت زکاة ہے اس کے لینے کے بعد یہ تحفہ ہو جاتی ہے تو اس کے حق میں پھر وہ زکاة نہیں ہے لہٰذا پھر بھی اس کا خیال رکھے کہ آپ اس کو تحفہ کہہ کر دیں یا پھر کچھ بھی نہ کہیں اس کو خاموشی کے ساتھ لے جا کے رقم دے دے اور وہ بندہ ریسیو کر لے تو یہ بھی آپ کی زکاة ادا ہونے کے لئے کافر پتھر میں حسن لالے پھرنوار پھرنوار بنایا پھرنوار